آپ ہمیں تحفظ فرام کیجئے میں اگر مہاجر قومی مومن کا نام دوں مہاجر لخص کا نام دوں تم جیے مہاجر کا نعرہ لگاؤ تو یہ اصلیت لیکن ایک وزیر آزم اگر یہ کہے کہ کراچی میں اگر تمہیں تحفظ حاصل نہیں ہے تو پنجاب آجاؤ ہم تمہیں وہاں زمینیں دیتے ہیں تو کیا اس کو ملک کے ساتھ وفاداری تصور کیا جائے تم ان تاجروں کو اس شہر میں تحفظ فرام کرنے کے لئے تیار نہیں ہو تم ان سے کہو کہ تم پنجاب آجاؤ ہم تمہیں وہاں زمینیں دیتے ہیں وہاں سنتے لگاؤ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے شہر کو جان بھوچ کر تباعت دیا اور جب انہوں نے اپنی جانیں بچانی کی لئے ان کو چلدہ دیا تو ان کو سہولتکار کہا کہ آپ بند کر دیجئے میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی مہاجر اس نے ماضی میں غلطی سے علطاف کو ووٹ ڈالا علطاف کو نہیں پہچان سکا تو علطاف کے گناہوں کی سزا جب پوری مہاجر قوم کو ملنی چاہیے آپ پوری مہاجر قوم کو شکی نہیں ہاتے دیکھئے کہ علطاف کے ووٹر ہیں علطاف کی حمایت کی بھی اس لئے اگر علطاف ملک دشمن ہے تو تو پوری مہاجر قوم ملک دشمن ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا مصطفیٰ گھر نے بھارت کے ٹینک اوپر بیٹھ کے آنے کے لئے اعلام نہیں دیا تھا اور اگر مصطفیٰ گھر بھارت کے ٹینک اوپر بیٹھ کے آنے کی بات کرتا تو کیا پوری پنجابی قوم کو تم نے ملک دشمن تصور کر لیا تھا تم نے وہاں یہ اس چینڈٹ کیوں نہیں رکھا غفار خان وہ قابل میں جا کے تب ہل ہوا اس لئے کہ اس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تو کیا غفار خان کی وجہ سے تم نے پوری پکتون قوم کو ملک دشمن تصور کر لیا تھا تم نے نہیں کیا کیا جی اے سنگا سندو دیش کے نعرے لگاتا ہوا جی اے سید بائیس سال کھٹولے پر اس کو لے کے گھونتے رہے اور اس نے ہمیشہ ہر سال پاکستان کو تلوار سے کاٹ کر تالیاں بجوائیں اور قومی طرح نے سندو دش کے پڑھے کیا تم نے اس جی اے سید کی وجہ سے پوری سندو قوم کو غدار تصور کر لیا تھا کبھی نہیں تو اگر تم غفار خان کی وجہ سے پکتونوں کو غدار تصور نہیں کر سکتے اگر تم کھر کی کسی غلطی پر اس کی سزا پوری پنجابی قوم کو نہیں دے سکتے اگر تم جی اے سید کی سزا سندو قوم کو نہیں دے سکتے تو پھر الطاف کی سزا پوری مہاجر قوم کو دینے کی سازشیں کیوں کی جائیں الطاف اگر الطاف اور اگر الطاف نے غلطیاں کی میں آج پھر کہتا ہوں کہ الطاف کا کوئی رہشتگرد کوئی ملک دشمنی میں ملوپس فرد ہے اس کو جاؤ گرفتار کرو اس کو کیپے قدار تک پہنچاؤ اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤ مہاجر قوم پوری افراد کے ساتھ کھڑی پاؤ گے لیکن مہاجر قوم کو اگر تم نے منحس القوم غدار تصفت کیا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ظاہر ہے یہ قابل برداشت نہیں ہم 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 اس ملک کی خاطر سخت کچھ برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں اس لئے کہ یہ ملک ہمارا ہے ہمارے باپ داداؤں کا بنائے ہوا ہے میں نے میں ایک دن سن لو سن لو میں ایک بہت بڑے پیر کے گھر ایک دن موجود تھا اور وہاں مجھ سے سندھیا کسی نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے پناہ دی تو مجھے وہ برا لگا تھا تو میری قوم کو جو بانیاں پاکستان کی اولاد ہو جنہوں نے لاکھوں افراد اس ملک کے اس وطن کے بنانے کے لئے اپنی جانے قربان کر دیوں ان کو اگر شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا تو میرا دل دکھے گا مجھے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تم پناہ دو دین ہو تو میرا دل دکھتا ہے مجھے اگر کوئی یہ کہہ دے ہم نے تمہیں پناہ دی تھی تو میرا دل دکھتا ہے اور اسی طرح ایک دن پیر صاحب پہ گارہ سے ہاں بیٹھے ہوئے تھے کوئی پرگان تھا کوئی تقریب تھی وہاں مجھے کسی نے کہا کہ ہم نے مہجروں کو پناہ دی تھی خدا گواہ ہے کہ میں نے لمحج آئی تھی وگر کھڑا ہوا میں نے کہا قاموس اس ملک کے اندر تم نے ہمیں پناہ نہیں دی ہم نے اس ملک کے کروڑوں عوان کو آدادی دلوائی ہے اس ملک کے کروڑوں کو ہمارے باپ داداؤں نے قربانی دی تھی اگر کوئی کہے کہ سندھ کے اندر ہم نے تمہیں پناہ دی تو میں نے کہا کہ اپنے تاریخ دانوں سے پوچھو سنو میری بات سنو میں نے کہا کہ اپنے تاریخ دانوں سے پوچھو اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے میں نے کہا جاؤ خوڑوں کی کتاب اٹھاؤ اور خوڑوں کی کتاب میں پڑھ لینا کہ جیہم سید نے صوبائی اسمبلی میں اگر قائد آدم کی حمایت کی بھی قرارداز منظور کر رہا ہی تھی تو پہلے قائد آدم سے معاہدہ ہوا اور قائد آدم سے کوئی اسلام کے نام پر پاکستان کی حمایت نہیں کی بھی میں نے کہا اپنے تاریخ دانوں کی اپنے رائٹرز کی کتاب پڑھ لینا اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس سندھ کے اندر بانوے فیصد عراضی ہندو کے پاس غلام تھی گروی تھی اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ صرف زمین گروی نہیں تھی بلکہ اس سندھ کے دھرتی کی عورتیں ہندووں کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی اور قائد آدم سے یہ معاہدہ ہوا کہ پاکستان اگر بنے گا ہم اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں تو پاکستان بننے کے بعد ہماری جہدادیں ہماری عراضی اور ہماری عورتیں جو ان کے ہاں گروی رکھی ہیں انہیں آدادی ملے گی اس ملک کو بنا کر ہم نے یہاں پر لوگوں کو آزادی بنوائی ہم پہ کسی نے احسان نہیں کیا کہ تم نے ہمیں پناہ دی یہ وطن ہم نے بنایا اور جب ہم پر کوئی شک کرے ہمارے قوم پر ہماری قوم کی عوام پر اس عوام پر کوئی انگلی اٹھائے گا الطاق کی وجہ سے کہ ماجر غدار تو ماجر اگر غدار ہوتا تو ماجر اس وطن کو خون سے سنچتا نہیں اس ریگستان کو گلو گلزار نہیں بناتا الطاق کے کسی بھی عمل کی سزار ماجر قوم کو دینے کا جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے پوری ماجر قوم کو شکی نگاہ سے دیکھنا بند کیا جانا چاہیے اور اس آپریشن کی آر میں سنو سنو اس آپریشن کی آر میں ایک اور عمل ہو رہا ہے وہ کیا اس آپریشن کی آر میں یہ تصور کر لیا گیا کہ یہ کراچی لاواری سے نہ یہ شہر لاواری سے اور نہ اس شہر میں بتنے والے لاواری یہ شہر کے لوگ اس شہر کے لوگ ماضی میں بھی اپنے بازووں پر زندہ تھے اور اب بھی اپنے بازووں پر زندہ رہیں گے اس شہر کے لوگ جو آج یہاں بیٹھیں یہی وارشیں اس شہر کے اس کو بیوہ کا مال سمجھ کر جماعت اسلامی یہ سوچ کی کہ ہم قبضہ کر لیں گے تحریک اصاف یہ سوچ کی ہم قبضہ کر لیں گے